بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کچھ دن پہلے ایک واقعہ ذکر کیا تھا حضرت تمیم اداری رضی اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے دجال سے ملاقات کی اور یہ پورا واقعہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے واقعہ کو ممبر پر کھڑے ہو کر سنایا تھا کہ دجال ان سے کیسے ملا اور دجال نے ان سے کیا کیا سوالات کیے انہوں نے کیا کیا جوابات دیئے میں وہ پورا واقعہ تو ذکر نہیں کروں گا اس واقعہ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں پر جائیں اور اس واقعہ کو دیکھ سکتے ہیں دجال نے حضرت تمیم اداری سے کچھ سوالات کیے تھے ان میں سے آج ہم تین سوالات کا ذکر کریں گے گویا کہ وہ تین سوالات علامت ہیں کہ اگر وہ علامتیں پوری ہو جاتی ہیں تو دجال کا خروج ہو جائے گا تو تین سوالات کیا ہیں سب سے پہلا سوال جو دجال نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ بیسان میں خجوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یا نہیں دوسرا سوال جو دجال نے ان سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ بہرہ تبریہ کا پانی خوشک ہوا ہے یا نہیں اور تیسرا سوال یہ تھا کہ زغر کے چشمے سے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو آئیے آج ان تین سوالات کو دیکھ لیتے ہیں گویا کہ تین علامتیں ہیں کہ اگر یہ پوری ہو جاتی ہے تو دجال کا خروج ہو جائے گا سب سے پہلے جانتے ہیں کہ بیسان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا تھا انیس سو چوبیس عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب جزیرت العرب کے حصے بکھرے تو یہ اردن کا حصہ بن گیا انیس سو چوبیس عیسوی تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ تھا مائی انیس سو اردنیس عیسوی میں اسرائیل نے بیسان سمیت اردگرد کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور تاحال یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے جو دجالی ریاست ہے یہ علاقہ قدیم زمانے میں خجوروں کے باغات کے لئے مشہور تھا جس کی تصدیق صحابی رسول نے کی لیکن اب یہاں پھل نہیں پیدا ہوتا مشہور معرخ اور سیعہ علامہ یاقود حموی اپنی شور حفاق کتاب موجم البلدان میں فرماتے ہیں میں کئی مرتبہ بیسان گیا ہوں لیکن مجھے وہاں صرف دو پرانے خجوروں کے باغ ہی نظر آئے اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کے باغ پہلے پھل دیتے تھے چھے سو چھتبی سجری تک جو علامہ حموی کی تاریخ وفات ہے ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا اللہ اکبر یہ دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے گویا دجال کے خروج کی تین بڑی علامتوں میں سے ایک علامت پوری ہو گئی ہے دوسری بڑی علامت دیکھ لیتے ہیں دجال نے پوچھا تھا کہ بحیر تبریہ کا پانی خشک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے گویا کہ اس پانی کے خشک ہونے سے دجال کے خروج سے ضرور کوئی نہ کوئی تعلق ہے بحیر تبریہ اسرائیل کے شمال مشرق میں اردن کی سرحت کے قریب واقع ہے اس کی لمبائی 23 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے اس کا کل لقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے اس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے اسرائیلی حکومت خلیج اقبا سے پانی کی پائپ لائنوں کے ذریعے یہاں پانی پہنچاتی ہے لیکن بحیر تبریہ کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کروائے اس لئے اسے میٹھا کرنے کیلئے بڑے بڑے پلانٹ نصب کرنے پڑتے ہیں جس سے بڑے پیمانے پر اخراجات آتے ہیں بحیر تبریہ کے خشک ہوتے سائلوں کی تصویر کئی سال پہلے ان کالموں کے ساتھ شائع ہو چکی ہیں ان کا خشک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کی زبانی اس کے خروج کی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے تیسرا سوال گویا کہ تیسری علامت کہ اگر وہ پوری ہو جاتی ہے تو دجال کا خروج ہو جائے گا وہ زغر کے چشمے کے بارے میں تھا زغر دراصل حضرت لوت علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے حضرت لوت علیہ السلام کی اس صاحبزادی یعنی زغر جب اس کا انتقال ہوا تو ان کو ایک چشمے کے قریب دفنایا گیا تو اس کا نام عائین زغر یعنی زغر کا چشمہ پڑ گیا یہ جگہ بھی اسرائیل ہی میں بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے دجال کی تفتیش اور تجسس کے عائین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے اور اس کا پانی پوری طرح خوشک ہوتے ہی اسے خروج کی اجازت مل جائے گی گویا کہ اس کا پانی بھی خوشک نہیں ہوا ہے جب اس کا پانی پورے طور پر خوشک ہو جائے گا تو دجال کو خروج کی اجازت مل جائے گی ہے تو یہ تین سوال حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے دجال نے پوچھے تھے تو ان علامتوں میں سے بہت سارے علامتیں پوری ہو چکی ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ دجال کا خروج قریب ہے اب وہ کیا وقت ہوگا کب خروج ہوگا واللہ عالم بس سواب اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی